بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 32 ڈسکس کریں گے موڈیول 32 ہے سپیسیفائنگ فائل پوائنٹر پوزیشن یوزنگ اوورلاپڈ سٹرکچر اوورلاپڈ سٹرکچر ایک سٹرکچر ہے جو کہ ونڈوز ڈاٹ ایج کے اندر ڈیفائنڈ ہے یہ سٹرکچر آپ کی ریڈ فائل اور رائٹ فائل کی اے پی آئی کے ساتھ یوز ہو سکتا آلدو اس کا نام اوورلاپڈ ہے اس کو آپ جب ملٹی ٹاسکنگ ہوئے رہے سٹڈی کریں گے تو اس کے اندر بھی یوز کریں گے لیکن ضروری نہیں کہ جب بھی آپ اوورلاپڈ انپٹ اوٹپٹ آپریشن پرفارم کر رہے ہوں تب ہی اس کا استعمال کریں یہاں پہ ابھی ہم اوورلاپڈ کو یوز کریں گے جسٹ فائل پوائنٹر کی پوزیشن کو سیٹ کرنے کے لیے فائل پوائنٹر پوزیشن کو اگر چینج کرنا جاتے ہیں جب آپ اوورلاپڈ سرکچر کا یوز کر رہے ہیں تو ریڈ فائل اور رائٹ فائل کی مدد سے ہی سیٹ فائل پوائنٹر کی پوزیشن چینج ہو سکتی ہے آپ کو سیٹ فائل پوائنٹر یا سیٹ فائل پوائنٹر ای ایکس جو ہے وہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ فائل کے اندر اپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لو اور ہائے جو بائٹس ہوتے ہیں جس کے اندر کے آپ فائل کا آف سیٹ سپیسیفائے کرتے ہیں وہاں پہ مائنس ون پلیس کرسکتے ہیں یا پھر زیرو ایکس ایف 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 تھرٹی ٹو بیٹس کے اندر یعنی کہ ایٹ ایف بنیں گے زیرو ایکس ایٹ ایف یہ ایکزی دیسیمل ویلیو مائنس ون کے لیے ہوگی تو ہائے اور دونوں اگر مائنس ون ہوں گے جو آف سیٹ ہے وہ ٹوٹل مائنس ون کے برابر ہوگا تو یہ انڈیگریٹ کرتا ہے کہ آپ فائل کے انڈ پہ جا کے کچھ رائٹ کرنے جاتے ہیں تو پینڈ کرنے کا یہ بھی ایک طریق ہے تو آئیں دیکھتے ہیں ہم اوور لابڈ سٹرکچر کی کیا ڈیفنیشن ہے اور اس کو کس طریقے سے یوز کریں گے یہاں پہ آپ کو اوور لابڈ سٹرکچر کی ڈیفنیشن ادھر آ رہی ہے اس کے اندر دو فیلڈ ہیں انٹرنل اور انٹرنل ہائے یہ ریزرڈ ہیں ان کو آپ نے یوز نہیں کرنا اس کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آگے ایک یونین ہے اس یونین کے اندر ایک سٹرکچر ڈیفنیشن ہے اور ایک پوائنٹر ڈیفنیشن ہے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر دو فیلڈ ہیں آف سیٹ اور آف سیٹ ہائے اور اس کے اندر جو پانچویں فیلڈ ہے اس اوور لابڈ سٹرکچر کے اندر وہ ایونٹ ہے ایچ ایونٹ ہے ایچ ایونٹ کو ابھی ہم یوز نہیں کریں گے جب اوور لابڈ انٹ پٹ آؤٹ پٹ ہوگی تب اس کا استعمال ہوگا آپ ابھی فی الحال اس کو نل رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے اوور لابڈ سٹرکچر کی ڈیفنیشن ہوگی اب اس کو آپ استعمال کس طرح سے کریں گے for example file position dot quad part is equal to x یعنی کہ file position آپ کے پاس ایک large integer variable ہے اور اس کا quad part جو ہے اس کے اندر آپ نے x پلیس کر دیا x is the number of bytes جو کہ آپ move کرنا چاہتے ہیں اوور لابڈ سٹرکچر کو کیسے آپ use کریں گے large integer کی جگہ overlap کو کیسے use کریں گے overlap کے اندر offset کی فیلڈ ہے اس کے اندر آپ file position کا low part پلیس کر دیں اور overlap کے اندر offset high ہے اس کے اندر آپ file position کا high part پلیس کر دیں اور ایسا کرنے کے بعد آپ read file کو جب call کریں گے اور اس کے اندر last field کے اندر آپ overlap structure پلیس کریں گے باقی سب کچھ ہوئی ہے آپ نے file handle specify کیا ہے buffer کا نام specify کیا ہے size of buffer specify کیا ہے اور کتنے bytes actually read ہوئے ہیں یہ آپ کو return ہوگا اور ساتھ آپ نے overlap کا structure پاس کیا اس structure کے اندر یہاں پہ آپ نے specify کر دیا تھا کہ کتنے bytes آپ move کرنا چاہتے ہیں تو اس overlap کے structure سے پہلے یہ information get کرے گا یہ والا function اور اس file position پہ جائے گا اس file position پہ جانے کے بعد read کرے گا اور جو data ہے وہ buffer کے اندر لے کر آئے گا similarly write file بھی اسی طریقے سے work کرے گا اگر write file سے آپ write کر رہے ہیں تو overlap سے وہ position لے گا جو بھی position آپ نے specify کی ہے اس position کے اوپر pointer کو لے کے جائے گا overlap سے آپ کی یہ file ہے اس file کے اندر آپ نے جو بھی position specify کی ہے اس position کے اوپر وہ جائے گا اور وہاں آپ پہ جا کے اپنے bytes جو ہیں وہ write کر دے گا کتنے bytes actually write کر پائے گا وہ n write کے اندر آپ کو return ہو جائے گا جو پہلہ و لیا 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 جاپنے جو پہلو